باست علیہ جی لہوڑ سے وہ کہتے ہیں خبر کے مطابق جہاں کی ترین کی استقام میں پاکستان پارٹی سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں نے دوبئی میں موجود نواز شریف سے ملاقات کی خائزہ کی ہے میرا سوال یہ ہے کہ عوام کی جانب سے مصرد تردہ پرانی جماعتوں ہیں دھاگ سیاستانوں سے اتحاد و ملاقات کا ترین صاحب کی نئی پارٹی کو فائدہ ہوگا یہ نقصان ہے میرا خیال ہے ابھی تو نیوٹرل سیچویشن ہے نہ ان سے محبت ہے کسی جو ناقصان ہے یہ جتنا جتنا ان کے قریب جاتے جائیں گے اتنی اتنی ان کے خلاف نفرت پڑتی جائیں اس میں کوئی شک شبہ نہیں کل کوئی جوار لگ جائے کوئی پرشتے آ جائیں کوئی باردات ہو جائے اور جھوٹی سچی جالی دو نمبر کسی بھی حکومت من جائے میں اس کی بات نہیں کرنا جنون تو سوال ہی نہیں بتا یہ ہیں جنونی جنونی میں آپ کو کیا بتاؤں لوگوں سے میرا میل جول نہیں ہے میں سوشلائی بلکل نہیں کرتا میں کتنی بات پہ نہیں جاتا بلکل نہیں میرا دو دھائی گھنٹے پاک میں گزر کلیے میں جاتا ہوں وہاں سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ مردوں سے لے کے بھوڑوں سے لے کے جمانوں تک اور خواتین بزرگ بھی اور جواسال خواتین بھی اور بلکل جنگ بچی ہیں تو کہانی ہو رہا ہے جنونی بیٹی ہیٹ سکتا ہے واقعی اس ملک میں کیا ہے پیش کوئی تو نہیں کر سکتا ہے لیکن یہ ان سے اگر جو ان کے قریب جائے گا وہ کوئی وقتی پائدہ اٹھا لے کوئی اور دو نمبری کر لے مجھے نہیں پتا ہے لیکن عوام کی نفرت کا نشانہ بنے گا ایک سے زیادہ سلطان نہیں رہ سکتا ہے یہ پاکستان جمہوری ملک چھوٹ نہیں ہے یہ لفظ اہمی فراڈ ہے یا فیشن ہے تو یہاں چند سلطانوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے یہ پہلے بھی ایک بڑی طاقت سے خوف صدا ہوکے خوف نے ان کو ایک اٹھا کیا اب جیسے جیسے وہ خوف ختم ہوتا ہے اگر ختم ہوتا ہے تو یہ اپنی وقت میں آ جائیں گے سوالیں نہیں پیدا ہوتے ہیں یہ تو سامپ اور بجو کی لڑائی ہے سامپ اور پتہ نہیں ایک اور پتہ نہیں کیا ایک اور طرح کا جانو اس کی لڑائی بڑی مشہور ہے یہ سوالیں نہیں پیدا ہوتے یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں تھے یہ آئندہ بھی ساتھ نہیں ہوتے یہ ایک وقتی ارینجمنٹ ہے فلم ہے سلیپنگ بڑی اینمی وہ آپ دیکھیں آپ کو ساری کہانی سمجھیں یہ کچھ بھی نہیں بوگس نیکس ہے جی احمد حسین لاہور سے وہ کہتے ہیں جی دو روز کب یونال میں کشتی ڈوبنے کا ایک باتیاں حادثہ ہوا سنکڑو پاکستانی ڈوب کے جامرکس صاحب ظاہر ہے کہ ملک احلا سے مجھے ناڑیوان روز کب یونال میں جاتے ہیں کہاں اس وقت پاکستانی سیاستدانوں کوئی شرم سے ڈوب نہیں بڑنا چاہیے وہ میں شرم سے ڈوب بڑنا اس کے لئے تو شرم کے ڈوب یہ بھائی تو جاتے ہیں اس لئے کہ یہ ریاست یہ ان کا خیال نہیں رکھ سکتی ان کو دو وقت تیروٹی نہیں دے سکتی پہلی بات لئی ہے یہ ریاست کی مکمل طور پر ناکامی ہے جیسے کہتے ہیں فیلڈ سٹیٹ اور کیا ہونا ہے یہ ایک ریاست اپنے بچوں کو اپنے شہریوں کو شہری ہیں نہیں یہ یہ ریایہ ہے تو دو وقت کی اگر روٹی نہیں دے سکتے ان کی بچوں کو بیسک تعلیم نہیں دے سکتے ان کو ہنر نہیں سکھا سکتے تو پھر لانت ہے ہر شاہ پہی لانت ہے تو یہ دوبارہ بات آپ کی ٹھیک ہے کچھ ان کا اپنا قصور ہے دیکھو جو جاتا ہے وہ کوئی چالیس پچاس ساٹھ لاکھ کا ماں کا زیور بچے گا باپ کی کوئی دو کے لئے چار کے لئے گمین بچے گا وہ پچاس ساٹھ لاکھ سے اگر مینتی ہے اور احساس کمتری کا شکار نہیں ہے آج بھی پاکستان میں گنجائش ہے میرا دبا چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں نہیں وہ لگاتا ایک ٹھیلا یا ایک کھوکھا بقاعدہ جگہ شگہ لے صبح اٹھے تیس بجے جائے منڈی لائے سامان کیلکریٹ کر کے جس کا دل کرتا ہے آئے میں اسے سمجھا دیتا ہوں اس کے ساتھ دس تن لگاتار جا کے منڈی سارا کام کروا دیتا ہوں دیکھتا ہوں میں کیا نہیں ہوتا لیکن نہیں پھر ایک اور وجہ ہمارے ریٹ پیس مقابلہ ہے یا جو اچھا ہو فلاندہ ماما فلاندہ چچے زاد گیا ہے فلاندہ بتایا زاد گیا ہے فلاندہ پھر بھی زاد گیا ہے تو بھی جاں تا وغیرہ اس طرح کی بات ہے ملی جو لی بات ہے لیکن بنیادی طور پر یہ مکمل ناکامی ہے ریاست کی جو اپنے شہریوں کی چونکہ شہری ہیں ہی نہیں یہ تو ریاہ ہیں یہ تو کمی ہیں ان کے تو ان کی ویل فیر کیا ہونا ہے جس دن اس ملک کا جو حکمران ہے اس کا عوام جو ہے وہ کمیوں کی بجائے اس کے وہ بن جائیں گے شہری بن جائیں گے ریاہ نہیں رہیں گے پانی اور ہو جائے گی لیکن یہ تو ڈھوپ بڑھا نہیں پرچم سرنگون پرچم کہاں یار سرنگون پروڑ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں یعنی مریم بھی ایک ہیں اور ماسی برکتے بھی ایک ہیں بلامل بھی ایک ہیں بابو محمدین فکے کاٹتا وہ بھی ایک ہیں کیا فراڈ ہے یہ پرچم سرنگون اور پتہ نہیں سوگ منایا جائے سوگ منانے پر کیا لگتا ہے تم نے تو بہت سی طرح خدیں پاڑنی ہیں اور اپنا چرکیں اڑھانے ہیں دیسی چکنی ہے سارا تمہارا تو کام ٹھیک ہے تم کیا سوگ انہوں کو اور بے منا رہے ہیں پرچم سرنگون اور فلانہ یہ وہی پرچم ہے نا جس کے بارے میں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں اوکھے ایک ہیں کہاں ہم جاتی عمریں ہیں کہاں ہم رہنے کو جگہ ہی نہیں ہیں سرے سے ایک عمرلا بھی نہیں ہیں کہاں ایون فیلڈ میں انگلینڈ میں خرم اور روپیہ ہی زیادہ آتے ہیں وہ پائرٹس آف پادہ نہیں کیا وہ لکھ لے کہ وہ گورا بھی پاگل ہو گیا لیکن ہم تو بڑے ہی جیٹ اور بے شرم لوگ ہیں پھر ان کے بارے میں سوچتے ہیں